بسم اللہ الرحمن الرحمن وہ یہ تھا کہ شباز شریف اور خاجہ آصف کی تصاویر دو کرسیاں آگے لگا کے ان کے اوپر رکھی گئی اور یہ ایک قسم کا احتجاج بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں شخصیات کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی تھا چونکہ دونوں ارکان ہیں قومی سمبلی کے لیکن چونکہ نیر کی تحویل میں ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے سپیکر قومی سمبلی نے اس لیے ان کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی کیا گیا اور ایک قسم کا میسیج بھی دیا گیا حکومت کو کہ جناب آپ جتنا مرضی ان کو ہم سے دور کر لیں لیکن وہ ہمارے درمیان ہیں اور اسے تصفیران لگ کے بھی کام چلا سکنے ہیں تو ایک تو یہ ایک یونیک چیز تھی اب میں آتا ہوں اس بات کے طرف جو خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اجلاس جو ہے اس میں میاں نواز شریف کا پیغام جو ہے وہ سنایا مریم نواز صاحبہ نے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں پیپس پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس کو کامیاب کروا لیں گے اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس حد تک جا چکے ہیں ان غیر سیاسی قوتوں کے خلاف اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جو جن کو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور یہ آئین کے خلاف ہے تو ہم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن میں نہیں آ سکتے اب ظاہر ہے کہ یہاں سے یہاں پر میاں نواز شریف کی مراد سیدھی سیدھی اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اجلاس والا کے جلسے میں میاں نواز شریف نے بقاعدہ طور پر دو اہم ترین عہدوں پر بیٹے ہوئے افراد کے نام لیے تھے اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ ایڈ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ ان کی معاملت سے ان میں ان کا ووٹ چوری ہوا ہے یہ ایک صدی سی بات ہے لہٰذا یہ میں آپ کو صرف یاد دھانی کے لیے بتا رہا ہوں تو میاں نواز شریف نے اپنا پیغام جو مرین نواز کے ذریعے پہنچایا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک صرف اس صورت میں کامیاب ہوگی جب یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم ورکنگ ریلیشن میں آئیں اور ان کے ساتھ قائم ہوں اور ہم ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے تو پھر یہ ایک ٹرکی سی صورتحال ہے تو اس کا طریقہ پھر جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ جی پپس پارٹی کہتی ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو ہم ان کو ووٹ دے دیں گے لیکن اسی نہیں آنا مطلب اسٹیبلشمنٹ دین رابطے چاہے مطلب یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی صدہ نہیں کہا نہ پھڑنا ذرا کمہ آگے پھڑ لینا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ بات وہی ہے لیکن وہ بقاعدہ طور پر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے اور وہ پپس پارٹی ایک اندے پہ رکھ کر ایک بندوق چلا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ پپس پارٹی اس طرح سے عمران خان کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے ٹوٹل اس کا میں سم اپ کر رہا ہوں کہ جو میاں نوازشک نے بات کی اچھا اس سے پہلے ہاؤس کو اپن کیا گیا مریم نوازش صاحبہ نے کہا آپ اپنی رائے دیں کہ کس طرح سے یہ ادمی اعتماد کی تحریک کی بات بھی اور ہم اپنی تحریک کو کیسے آگے لے کے چلیں تو اس پر رائے دیں تین چار لوگوں نے بات کی اور یہ بات میں آپ کو ویسے گوشت گزار کر دوں کہ یہ الڑی تیہ کیا گیا ہوتا ہے کہ جناب تین چار بندے بلند گئے تو ان کو یہ بھی بتا دیا ہوتا ہے یعنی یہ ایک ہاؤس کو ایک طرح سے کنٹرول کر کے چلایا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ ہر ایک کو بولنے کا موقع تو پہلی بات یہ ہے کہ سو سے زیادہ افراد اس میں بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ سینیٹرز بھی تھے اور کومیسیمبلی کے ارکان بھی تھے اور پھر اگر اس میں ہر بندہ بات کرنی شروع کرے تو وہ بہت بات لمبی ہو جاتی ہے اس لیے تین چار لوگوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے بات کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کوئی قدہ بھی صرف بیٹھا ہوئے تو میں بھی گل کرنی تو پھر اس کی بات بھی سن لی جاتی ہے لیکن بھار ایسا نہیں ہوا اور تین چار لوگوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے یہ اسمبلیوں میں کسی صورت نہیں بیٹھنا چاہیے عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ نہیں جانا چاہیے ہمیں ہر صورت جو ہے وہ میاں نوازشری کے بیانی کے ساتھ ناجوش جوشتہ وہ سار آرام سے بیٹھ گیا اور نتیجہ یہ نکلا کے سب اس بات پر متفق ہوگئے کیونکہ ظاہر ہے میاں نوازشری کی بات سے آگے دوسری جو بات ہوئی سینٹ کے انتخابات جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بہت عرصہ پہلے میں نے یہ خبر دیکھ کر دیتی کہ مسلمنک نواز سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لے کی یہ میرا وی لاغ ریکارڈ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور سینٹ کے انتخابات میں آج انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے بعد بقائدہ اعلان کر دے کہ جیسے وہ سینٹ کے انتخابات میں مسلمنک نواز حصہ لے گی اب پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے وہ ہے چار فروری کو اور مسلمنک نواز پہلے سے اعلان کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے فیصلہ ہو گیا اسی نا تو اسی طرح یہ جو طریقے دیمیتماد کا فیصلہ ہے یہ بھی ہو چکا ہے اور یہ خبر میں آپ کو بریک کر چکا ہوں اور آج جو نئی ڈویلمنٹ تھی اس میں یہ تھی کل جو نئی ڈویلمنٹ تھی اس میں یہ تھی کہ میاں نواز شریف نے بقائدہ طور پر سب کو جو ان کے ارکانِ قومی سمبلی ہیں ان کو بقائدہ طور پر یہ بتا دیا کہ پہ آجی یہ ہم بقائدہ ووٹ کریں گے اگر بھی بس پارٹی عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتی کیونکہ ظاہر ہے ووٹ تو انہوں لوگوں نے کرنا ہے جیڑے ممبر نے میاں نواز شریف دیوار بیٹھ کے ووٹ نہیں کر سکتا تو اس طرح سے انہوں نے ایک پیغام کلیر کر دیا کہ جناب آپ کو ووٹ کرنا ہوگا اور میاں نواز شریف نے کہا دیا کہ ظاہر ہے ووٹ بھی ہوگا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب مریم نواز صاحبہ نے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو اعلان کیا کہ جناب ہم حصہ لیں گے تو وہاں پہ ریپورٹرز نے پوچھا کہ جی پہلے سینٹ کے انتخابات میں آپ کے جو سینٹر حصہ ہوئی ہے دردر ہوگے حصہ ووٹ کچھ حصہ نکلے کچھ تو کیا بنے گا تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے ارکان کہیں نہیں جا رہے ہمارے ارکان ہمارے ساتھ ہیں اور عمران خان کو یعنی حکومت کو اپنے ارکان کی فکر کرنے چاہیے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک اشارہ دیا کہ ان کے ارکان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے بات کرنے کے لیے ہم سے ترلے ڈالے جا رہے ہیں منتے کی جا رہی ہیں اگر میں آپ کو وہ بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم سے رابطے کے نکوشی کی جا رہی ہے حکومت کی جانے سے تو آپ حیران رہے جائیں گے کہ کس حد تک حکومت ایک قسم کا کہیں تھلے آئی یعنی اتماد اور وہ سارا کچھ وہ کس طرح سے لیول نیچے آیا حکومت کا اس وقت یہ ان کا بھارل کلیم تھا میرا اس پر تفسرہ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز ہتمی نہیں ہوتی اور وقت حالات کے مطابق اور اپنی کپیسٹری کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں پی ڈی ایم نے بہت جذباتی قسم کے علانات کیے تھے اور ملانا فضل رحمان نے اور نوازشیب نے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی جلدی اس طرح کے علانات کر دیئے جو کہ ظاہر ہے کہ ان سے اب واپسی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن انہوں نے واپس ہونا ہے اور طریقے کا وہی ہوگا جو آصف زرداری نے دیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ آصف زرداری کے فارمولے کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس اس حکومت کو گھر بیجنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے جب تک وہ سارے آپشنز کو استعمال نہیں کرتے مثلا ادم اعتماد کی تحریک زرداری صاحب نے کہا کہ استعمال کرنی اب اس پر وہ مان گئے ہیں اور اسی طرح لانگ مارچ یا اسطیفوں کا آپشن یہ ساری خیوے جو ہیں یہ کس کس طرح سے ہوں گی یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم دی ڈرائونگ سیٹ تے بیٹھے ہیں اور جس طرح وہ گھڑی چلانگ اس طرح ہی چلے گی میرے پاس یہ ساری خبر موجود تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرلوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں